اسلام علیکم ناظرین خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں اچھی اچھی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پارلیمانی پارٹی کی کب بڑے پیمانے پر میٹنگ کے نیخات بودکی روز راجندنگر کے اوپر پلی علاقی کے سمارنگا ریڈی فنکشن ہال میں چولہ پارلیمنٹ پارٹی کی کنوینر وینکٹیش گارڈ کی صدارت میں گیا گیا ہے اس میٹنگ میں ممبرشپ ریڈیسٹریشن پروگرام کا جائزہ لیا گیا ہے اس موقع پر تلگو دیشن پارٹی کے خومی اور ریاستی خائدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کارکنان اور خائدین جو پارٹی کی بنیاد ہے رکنیت کے اندراج کے پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور دہات میں گھر گھر جا کر رکنیت کے اندراج کو زیادہ سے زیادہ بنیں وسیع پیمانے پر انہوں نے کہا ہے کہ سماجی انصاف کی بنیاد پر بننے والی پارٹی تلگو دیشن پارٹی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں پہلی بار تلگو دیشن پارٹی کے کارکنوں کے لئے فلاہی پند خائم کریں اور پارٹی ارکان کے لئے انشارنس سکیم جیسے پروگرام شروع کیے گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تلگو دیشن پارٹی کو بسال کی طور پر لیتے ہوئے دیگر پارٹیاں بھی ان پروگراموں میں عمل پیرا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ رکنیت کے دراج ریاست میں آنے والے دینوں میں پارٹی کی ترخی اور بلدیاتی داروں میں مخابلہ کرنے کے لیے پہلا ختم ہے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کی طرف سے کیے جانے والے فلاحیوں ترخیاتی پروگرامز کو عوام تک پہچانا ہے اور اس کے لیے پروگرام میں برچڑ کر حصہ لینا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی زیادہ ممبرشپ بنانے والوں کو تجریح دیتی ہے چندر بابو اور تلگو دیشن پارٹی کی وجہ سے ہی تلنگانہ کتنی ترخی ہوئی ہے پارٹی مستقبل کے رکنیت پر منحصیر ہے سب کو ممبرشپ میں حصہ لینا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اس یگاہ میں آگی ہوگا اسے آنے والے دنوں میں ترجیح ہوگی تلگو دیشن پارٹی کی خومی اور ریاستی خائدین نے چھول اللہ پارلیمنٹ پارٹی کی کارکنوں خائدین شائحین سے کہا ہے کہ وہ رکنیت کی ریجسٹریشن پرگرام کو کامیاب بنائے اور اس طرح پارٹی کی طرحی میں اپنا حصہ ڈالے ایم پی ملو رویق کی کڑنگل حلقے میں عزت امام چیپ نیسٹر شریدیونس ریڈی کی رہیشکاہ پر پریس میٹنگ ہوئی ہے لگاچرلا واقعی کی سازش کے ٹی آر شریک پروڈیوسر پٹنم نرنتر ریڈی نے ہدای کیا انتہائی ہولناک اور ظالمانہ واقعی کو بینہ خواب کنی کیلئے کڑنگل حلقے کے گاؤں لگاچرلا کا دورہ کیا گیا ہے کودانڈا ریڈی اور اس کے علاوہ چیرمن محکمہ زراد چیرمن ٹربل کورپریشن ڈیولیپمنٹ بلیا نائک نے کہا کالیکٹر اور پوری ایتھارٹی لگاچرلا گاؤں میں حصول عراسی کے پروگرام کیلئے عوامی رائے شماری کیلئے ہیں یہ تو ہے لیکن زمین کو زبردستی خالی کرانے کیلئے مقصد سے نہیں اگر ریاست چیپ نسر ایونس ریڈی کے لئے اونچائی ہے کودانگل ایک اونچائی ہے اور اہر نسا ہر طرح سے کودانگل کی ترقی کیلئے سخت محنت کر رہا لیکن یہاں بی آر ایس پارٹی سیاست کرنے اور ترقی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے دونوں کے اندر لاغو ہونے والی گارنٹی سو اٹھرہ ہسار کروڑ کا خرض معاف کیا گیا کریڈٹ گروکلا سکول خائم کیے گئے مال نے خرض معافی کر دیا ہے ہر طرح سے ترقی ہو رہی وزرالہ ریونت سماج انصاف کیلئے کام کر رہے ڈیپٹی سی ایم بھٹی وکرمارکہ نے کہا ہے کہ یہ حکومت پرائیوٹ ڈگری اور انٹر کالیج سے مختلف مختلف مسائل سے واقف ہے اور مضبط جواب دے گی ڈیپٹی سی ایم نے بودھ کو ڈاکٹر بی آر امبیٹ کا سیکریٹریٹ میں کانسل آف تھائر ایجوکیشن کے جرمن بالاکریشن ریڈی اور پرائیوٹ کالیج اونرز اسوسییشن کے ارکار کے ساتھ میٹنگ کی انہوں نے کہا ہے کہ کالیجز کے مسائل مرحلہ وار حل کیے جائیں گے سروی پورے جیچ ایم سی میں زور و شور سے جاری ہے شہر بھر میں سروی زور و شور سے جاری ہے شہر کے عوام نے شمار پر انگان سے بھر کوئی تعاون کی ہے شہر میں کیے گئے سروی میں سروی کا عملی فیملی شخصیاتی اعلی افتدار و ریٹار آئی ایس اور مختلف پارٹیوں کے خیدین کے مکمل تفصیلات ترج ہے سماج اقتصادی تعلیمی روزکار کے مواقع میں بہتری کے لیے ریاستی حکومت کے ذریعے کیے گئے سیاستی ذات کے سروی کے مطابق لوگوں کے لیے ضروری سکیم کر دزائن کرنے کا موقع میں لگا اس پس منظر میں سروی میں لوگ بڑی تعداد میں حصہ لے رہے سب یہ کی تعلیمیل کے ساتھ جی ایم سی میں سروی ضرور شور سے جاری ہے نگرانی نوڈل اور زونل افسران حکومت کی ہدایتی مطابق کوڈنگ کے عمل کو موسط طریقے سے مکمل کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں تاکہ شمار کرنگان کو بغیر کسی غلطی کے سروی کو موسط طریقے سے کرنے کے لیے تجابل ساتھ مشوری دے پی سی سی صدر محش کمار گور اور چیف نیسٹر کے مشیر ویم نرندر ریڈی نے ایم ایل ای کو مبارک پا دی ہے آج جوکل کے ایم ایل ای تھوٹا لکشمی کنتا راؤ نے مدنور مارکٹ کمیٹی کے چیرمن پی سی سی کے صدر محش کمار گور اور چیف نیسٹر کے مشیر ویم نرندر ریڈی کے ساتھ ان کی رہائشکاہ پر بشکریہ ملاخت کی ہے اس موقع پر انہوں نے ایم ایل ای تھوٹا لکشمی کنتا راؤ کو ریاستی سیاست میں ایک نئے انداز کے ذریعے مدنور مارکٹ کمیٹی کا چیرمن منتخب کرنے پر مبارک بات دی انہوں نے انٹیویو کے ذریعے مدنور مارکٹ کمیٹی کا چیرمن متخب ہونے والی سوجنیا کو مبارک بات پیش کی ہے راشتیہ چلسطر پرسکار ایوارڈ پرڈیوسر اور ڈائریکٹر سنیل بوجھانی آسوسیٹ ڈائریکٹر بٹو سنگ لائن پرڈیوسر اور ایگزوگیٹیف روہید مشرا لائن پرڈیوسر آسسٹنٹ کشن تھاکر کلپنا موویس اور گولڈن ایگل فلمز کو دیے گئے دس افراد جو ایک بار اپنی کریئر میں موطل ہو چکے تھے اب اداکاروں کی طور پر سٹیج پر آ چکے ہیں تبدیلی کو چلانے کے لیے اپنے ہنر کا استعمال ہے ہر کارکردگی کے ساتھ وہ کہانی سنانے کی طاقت کے ذریعے اپنے مستقبل کو دوبارہ لکھتے ہیں خوم کو متاثر کرنا اور تبدیل کرنا رہنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ سب کو نمسکار کرنا چاہتا ہوں میں رویت مشرا پردابڑ کام ہی میرا لکھنو دیکھتا ہوں آٹ سے دس سال ہوگا بزنس کے میں یہ ہمارے دریکٹر سارے دلی سارے سننید سر جب اومی ساہب ہے بلی بہت سارا کام کیا بہت ٹائم سے سید لائن میں اور انہوں نے دلدشن کے لیے پلان کیا اوٹی تی سے ان کا ڈسکس ہوگا وہاں سے اپروب ہوگا تو انہوں نے کام یہاں پر شروع کرنا ہے لکھنو دی اور مطلب یہ سمجھے یہاں کی گورڈمنٹ یہاں کی پلیس پرشاست جو بھی ہے سب بہت اچھے سموٹ کر رہے ہیں فلم کو لے کر آپ کو کیا مخونتری سے بھی میلیں گے ہاں کشش ہے اگر سر کا ٹائم مجھے ملا تو جرورل سے ملابات کریں گے دور دوستان کے ساتھ اور کون سے کون سے اوٹی تی پر دیکھنے کو ملے سر ابھی تو یہ ہمارا دلدشن پہ ہی پلان ہے اور آگے گا کچھ پلان کر دلدشن کے ساتھ دلدشن کا ٹائم ہے نیٹ ٹیو کے ساتھ ہے ایمازون کے ساتھ ہے جیو کے ساتھ ہے یہ ٹیلو پیٹ فارم میں بھی دکھے گا ان کے ساتھ ٹائم ہے دلدشن کے ساتھ وزیراعظم موڈی 26 جنوری کو پہلی دہلی سے سری نگر ٹرین کا اپتتاہ کریں گے کشمیر کو اگلے سال جنوری تک ٹرین کے ذریعے کنیا کماری سے جوننے کیلئے مکمل طور پر تیار ہے جو علاقہی رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے اہم سنگ میل ہے بڑے پروجیکٹ جو کہ خواب کے سچ ہونے کی طرح ہے اس کا اپتتاہ وزیراعظم نریندر موڈی 26 جنوری کو کنے والے ہیں سینئر نیشنل کانفرنس لیڈر ناصر اسلم وانی نے بد کے روز دعویٰ کیا ہے کہ جب کشمیر میں منسوخ نہیں کیا جائے کہ آرٹیکل اے تین سو ستر پیڈی پی نے دو ہسار چودہ میں سابقہ ریاست میں حکومت بنانے کے لیے بی جی پی کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا انہوں نے الزام لگایا ہے کہ محبوبہ مفتی کی خیادت والی پارٹی جب کشمیر میں لوگوں کی ترخی میں اپنا حصہ ڈالنے کا سوچا وزرالہ عمر عبداللہ کے ایک مشیر وانی نے کہا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ لوگ کیسے فائدہ اٹھائیں گے اور ترخی کیسے کریں گے وہ لوگوں کو اکسانے کی کوشش کر رہے انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن پارٹی کو کچھ خود کا اندازہ ہے یا نہیں وانی نے ایک سوال کے جواب میں نامانی کاروں کو بتایا اگر وہ پی ڈی پی دوہزر چودہ میں بی جی پی کی حمایت نہ کرے تو ہم آرٹیکل تنسو ستر اور آرٹیکل پینتیس اے کو نہیں کھو دے ہم نے یہ تمام تباہی بھی نہیں دیکھی ہوتی جو گزشتہ دس سالوں میں ہوئی ہو وانی نے ایک سوال کے جواب میں نامانی کاروں کو بتایا پی ڈی پی پی پر سوال یہ کہتے ہوئے کہ این سی اس ماہ کی شروع میں اسمبلی میں منظور کی گئی خراردار کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے ہم وہی کریں گے جس کا ہم نے اپنا منشور میں بادہ کیا تھا زیاسی فراد افری میں ملابس ہے انہوں نے ہمیشہ فراد افری کی حمایت کی ہے پھر یہ دوہزہ سولہ میں انہیں پریشانکنی آیا ہوا ہے وانی نے کہا ہے کہ پی ڈی پی نے کبھی بھی لوگوں کی ترخی اور بیشرف میں حصہ ڈالنے کی بارے میں نہیں سوچا اور اپوزیشن پارٹی کو کچھ خود شناسی کرنے کا مشورہ دیا آٹھ میں بھی کیا انہوں نے دوہزار دس میں بھی کیا پھر ان کے گلے دوہزار سولہ بھی پیڑا یہ لوگوں کو غلط جو ہے راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں انہوں نے تقریب کاری کا پہلے بھی ساتھ دیا ہے آج بھی سیاسی تقریب کاری یہ کرنے کے لئے تیار اور ان کو کبھی یہ ذہن میں بات نہیں آئے کہ لوگ کیسے ترکی کر سکیں کیسے آباد ہو سکیں مشکل سے گورنمنٹ کو ایک مہینہ ہوا ہے ان کو حضم نہیں ہوتا انہوں نے اپنی تباہی نہیں دیکھی انہوں نے اگر دوہزار چودہ میں انہوں نے بی جی پی کا ساتھ نہیں دیا ہوتا تو آج نہ ہمارا تین سو ستر گیا ہوتا اور نہ ہماری تین سو پہنتیسے گیا ہوگا اور نہ ہم نے دس سال کی دبائی دیکھی ہوتی اپنے گریبان میں دیکھیں ان کے لیڈروں کو بھی میں دیتا ہوں ہوش کی دعا کریں لوگ ان کو کبھی معاف نہیں کریں وقف کمیشن کے چیرمن بی وینکٹیشور راو ریٹار آئی ایس نے کہا انہوں نے بدھ کے روز وقف کمیشن کے دفتر میں مختلف سیاسی جماعت بی سی اسوسییشن اور بی سی دانشور سے درخواستے وصول کرنے کے بعد میڈیا سے بات کی انہوں نے کہا ریاستی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ وقف کمیشن کی تیم نے اب تک پانچ ازلہ کا طورہ کیا اور لوگ رضاکار تنظیم بی سی ذات کی انجمن اور دانشوروں سے معاملات حاصل کیا انہوں نے تجویز پیش کی ہے کہ اس ماہ کی بیس تاریخ برنگل زلہ کلکٹیٹ آفیس میں عوامی انکلوری کی جائے گی اور مشترکہ برنگل زلہ کی تمام لوگ کمیشن کو اپنی درخواستے پیش کر سکتے ہیں چرمین نے کہا ہے کہ زلہ میں عوام کی جانب سے غیر متوقع رہتی ہے ملائکہ اور ہم بہت جل زلہ کے باقی حصوں کا دور اگر کی تفصیلات معلوم کریں گے ان کا کہنا ہے کہ ان کی توقع سے زیادہ درخواستے آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ زادپاد کی مردم شماری کے مکمل تفصیلات حاصل کرنے کے بعد ہی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بی سی کو سیاسی تحفظات کے لیے بغیر کسی خانونی مسائل کے ریپورٹ پیش کرنے کی کوشش ہے آج بی سی اور بی جی پی سیل کے خائدین اور مختلف ذات پرادری کے خائدین نے مل کر کمیشن کوزیا پیش کی وہ مردم کو اور تحفظات مختص کرنا بی سی ایس شماری کے مطابق چاہتے ہیں وقت کمیشن کے سیکرٹی بدگو سیدلو اور آئی ایف ایس اور اس کے علاوہ ایم بی سی کے چیرمن آلو کمانے میڈیا کانفرنس نے شرکت کی ایک لڑکہ جس کا نام محید عمر تقریباً اٹھرہ سال اویسی طالب علم آر اور اس کے علاوہ اویسی کولنی سنتوشنگر ایک نامعلوم شخص نے سنتوشنگر کے اندر برہنہ شاہ صاحب درگاہ کمان کی اندر سنتوشنگر پی ایس حدود کی تحت قتل کر دیا اطلاعات کی مطابق اس کے بعد سنتوشنگر پی لیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے لاش کو پی ایم ای کے لیے اسمانیہ مردہ خانہ منتخل کر دیا گیا سٹینڈری کیڈٹ ٹرینی پولیس کانسٹیبلز کے ساتھ میں بیچ کے پاسنگ آؤٹ پریٹ دکشان پریٹ اکیس نویمبر دوہزار چوبیس کو سائبرباد پلیس کمیشنریٹ پریٹ گچھی بولی میں منعقض ہوئی اور اس کے علاوہ اے ڈی جی ٹیکنیکل سرویس بی بی سی نواز راؤ آئی پی ایس تلگانہ سٹیٹ نے اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیث تشیر کر کہ انہوں نے پریٹ کا معینہ کیا جنرل سلامی اور انڈور سبجکس آؤٹڈور ٹریننگ فائرنگ اور آل راؤنڈ کٹیگریز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کٹیگریز کو انعامہ سے نوازہ ہے جو ہے تقریب کا آغاز سرکاری تلگانہ سٹیٹ اگیرد سے ہوا ہے اس کے علاوہ بھی اس موقع پر حتاب کرتے ہوئے ڈی جی پی سے نواز راؤ اور رائی پی ایس نے تلگانہ سٹیٹ لیول پلیس ریکرومنٹ بورٹ کے ذریعے شفاف بھردی کے عمل کے ستائش کی جس نے اٹھرہ ہزار عہدوں کیلئے آٹھ لاکھ سے زیادہ درخواست دہنگان کو راقب کیا منتخب کیجرز کو مبارک پا دیتے ہوئے انہوں نے دیانتداری نظم الضبط اور عظم کو موصف پلیس سرویس کی بنیاد خرار دیا انہوں نے کیجرز کے سخت تربیت کی تاریخ کی جس نے انہیں پیش رفت اور مہارت لگن کے ساتھ خانون نافذ کنے والے داروں کی چیلنجز کا مخابلہ کرنا سکھایا انہوں نے جرائم سے پاک معاشرے کے لیے کام کرنے کی ترغیب دی امن ومان اور پلیسنگ کے دیگر اہم شبوں میں اپنی آنے والی ذمہ داریوں کو جاگر کیا انہوں نے خاندانوں کو ان کے غیر متزلجل حیمایت اور حوصلہ وزائی پر مبارک پیش کی جو نوجوان افراد کو خوم کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایڈی جی پی نے مالی نظم نقص ضبط اور سہر کی دیگر بھال کی اہمیت پر مزید زور دیا جو سرویس میں کامیاب کریئر کے لیے ضروری ہے ایڈی جی پیش کی ایڈی جی پیش کی ایڈی جی پیش کی کے ساتھ ایک نتیجہ خیز سی ایکس اوائس پارٹنرز کے ایس ٹی ڈی کے منظر نامی کو تبدیل آئی ٹی میں باتشیت ہوئی ہے جو کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ہم نے کام کرنے کی جگہوں پڑوس کے مرکزوں اور مربوط آئی ٹی پارکس کے ذریعے لچکدار کام کرنے والے موڈلز کے روزگار کی صلاحیت پر تبادل خیال کیا انہیں یقین بہترین سہولت ترغیبات کو دلایا ہے اخترارات اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک خابل ماحول فراہم کرے گا شراکتداری کے منتظر ہے جو آندر پردیش کو عالمی میار کی آئی ٹی پالسی کے ساتھ علمی معیشت کی مرکز کے طور پر جگہ دیتی ہے نظام آباد نوڈا کے چیرمن کیشہ وینو نے حال ہی میں میر کے شہر شیخر کے ساتھ پیش آئے والے واقعے کے بارے میں بات کی اور انہوں نے وضاحت کی ہے کہ نظام آباد شہر میں میر کے شہر شیخر کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کانگریس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اور یہ صرف زمین سے متعلق ایک واقعہ تھا تنازیات عوامی نمائندے اور مخامی لوگوں نے بتایا ہے کہ رسول نامی شخص نے غصے میں میر کے شہر پر حملہ کیا میر کے شہر شیخر نے ان کو دی گئی زمینوں پر جب کانگریس پارٹی کی حکمت تھی تب خفزہ کر لیا تھا دراصل رسول کانگریس پارٹی سے کوئی حق تھی تعلق نہیں رکھتے ہیں دراصل رسول نامی شخص شیخر کا پیروکار ہے وہ زمین کے تنازیات پر ناراض تھا اور اس نے شیخر پر حملہ کر دیا وہ بولنے سے پہلے چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے کانگریس پارٹی پر کیچر اچھا رہے ہیں یا ایمیلے کے شاوینوں نے کہا ہے کہ انہیں حقائق جانا چاہیے اور ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے کانگریس پارٹی سب سے پہلے کے لیے ہوجاتھ پارٹی پہلے کے لیے خود سب سے پہلے کے لیے چاہیے دراصل سب سے پہلے کے لیے تنازل کچھ موٹر کاروان حلقے بندی کے تحت سیوریج لائنوں کو سڑکوں کو دوبارہ بنانے اور ٹرافک کنٹرول کی مسائل کا معنی کیا اے آئی ایم آئیم کے صدر بیرسٹر اسودین اویسی کی ہی دائد پر آج اے آئی ایم آئیم کاروان کے ملے کوثر محیط دین نے ویڈی سی سی سڑکوں کی از اثر نو تامید سیوریج لائنز کے سالار اور اس کے علاوہ بھی اس کر بغداد کالنی کمپنی باہ لنگر ہاؤس اور اس کے علاوہ 68 کا دورہ کیا اس معاینے میں جیہ ایم سی کے اہدیداروں اور پروجیکٹ اہدیدار موجود رہے اس پر بعد ازہ ایم آئیم نے ٹرافک پولیس کے ساتھ لنگر ہاؤس اور رنگ روڈ پلے نمبر 68 کا دورہ کیا اور تمام دکانداروں کو ہیتائی کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ ٹرافک چالان سے بچنے کے لیے اپنی پشکار سفید ٹرافک لائن کے آگے رکھ کر ٹرافک کو بلوک نہ کرے دکانداروں کو خوائد پر عمل کرنے کی یقین دہانی کی گئی اس معاینے کی دوران ایم 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 پارٹی کے کارپریٹر اور ای ایم ایم پارٹی پرائمری یونٹ کے صدر اور سرگرم کارکر موجود رہے وائی سی پی حکومت میں ہندو مندیروں کو تحفظ حاصل نہیں تھا سری رام چندر کے سر کی بے حرمتی نے ہندووں کی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ایچرلا کے ایم ایل ای 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 آر نے ماضی میں ریاست میں ہندو مندیروں پر ہونے والے حملوں کو اسمبلی کی توجہ دلایا موسیقی 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 ہولان کی گورمنٹ سکول کی پاس بعضوں شاپنگ مال والے کاروں کو چہرہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ گورمنٹ سکول ہیدرباد روڈ پر ہے آنے والے بچوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے اور سکول چھوٹنے کے وقت بھی پریشانی ہو رہی نظم آباد ٹرافک اور ٹرافک پولس کے علاوہ بھی اس کے پاس توجہ مرکوز کی گئی ہے کئی بار یہ واقعات پیش آئے ہیں تعلیم حاصل کرنے والے معصوم بچوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے پیس فاؤنڈیشن کے چیرمن جمکشمی ڈاکٹر فیاض احمد بھٹ نے شلطانگ سری نگر میں الجواد سپورٹ اکیڈمی کا افتتاہ کیا ہے تقریب کے مہمانے خصوصی چیرمن پیس فاؤنڈیشن کے چیرمن ڈاکٹر فیاض احمد بھٹ اور اس کے علاوہ الجواد سپورٹ اکیڈمی نے اختام جاری کیے ہیں لڑکیوں اور اس کے علاوہ سپورٹس ان لڑکوں کے درمیان اپنی درفاق کو فروح دیتا ہے علاقے میں اس طرح کی اکیڈمی کے خیام کا مقصد لڑکیوں کو وادی میں ہونے والے سماجی برائیوں جرائم سے لڑنے کیلئے کھڑے ہونے اور اپنا دفاع کرنے کی تیبیت دینا ہے علاقے کے لوگوں خصوصاً لڑکوں اور لڑکیوں نے اختام کا خیر مختم کیا کیونکہ اس سے انہیں کسی بے قسم کی صورتحال کا مخابلہ کرنے اور اپنا دفاع کرنے کیلئے تیار رہنے میں مدد ملے گی علاقے کے مخام باشندوں نے ہمارے ریپورٹر کو بتایا ہے کہ اس خسم کے اکیڈمی کے افتتاح وادی کے ہر کونے میں ہونا چاہیے تاکہ لڑکیوں کو کسی بھی صورتحال کا مخابلہ کرنے کی تربیت دی جا سکے لڑکیوں لڑکوں کے لئے خود دفاعی تربیت کو فروح دینے کی علاوہ وادی کشمیر میں ذہنی صحت کے مسائل کی بڑھتی ہوئی تعداد پر بھی زور دیا گیا منشیات سے چھٹکار اپانے میں ایک بڑا مسئلہ دوبارہ لگنا ہے کیونکہ متاثرین کسی ایسے تعمیری پلیٹ فارم کو تلاش کرنے سے خاصر ہے جو ان کی مضبط انداز میں شامل کر سکے سیمینار کی دوران مارشل آرٹس کی بہت سے مظاہرے جن میں لڑکیوں کو سیلپ ڈیپنس ٹپس اور لڑکوں کو دیئے گئے ہیں مارشل آرٹس کے ذریعے منشیات کی لڑکا مخابلہ کرنے کے لیے اکیڈمی کے افتام کو سراحتے ہوئے چیرمن الجواد سپورٹ اکیڈمی کے چیرمن نے کھیلوں کی سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو شامل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے شہر میں منشیات کی لانت کے خلاف جنگ میں اہم کتار ادا کر سکے اور معاشرے کی بہتری کے لیے ایسے افتامات میں سیل سوسائٹی کو شامل کیا جائے منشیات کی بجائے کھیل جو معاشرے میں مذہبت تبدیلی لاسکتی ہے بسکرلی یہ جو سید شجاد صاحب ہے الجواد سپورٹس کے نام سے پوری طرح سے کافی ٹائم سے یہ سرگرم ہے جنگو کشمیر میں اور یوز کو سپورٹس کی طرف راگیو کرنے کا جو مشن ہے یہاں سوشل آرگرنیزیس کا گورنمنٹ کا بھی اس کا یہی مقصد ہے کہ نوجوان جو ہے جو یوز ہے ہمارا وہ ڈرگ سے دور رہے کیونکہ یہ جو اس وقت نارکو تیریرزم جو وہ کشمیر میں پھیل رہا ہے کاشکر کشمیر میں اس میں پوری طرح سے جو ہے جو تباہی پھیلی ہے اس میں گھر اجر رہے ہیں جو ہمارے بچے ہیں جو ماں باپ کے باہر بجائے کے سہرہ ہوتے ہیں تو بہت سارے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے جس میں کئی بچوں نے اپنی ماں کا قاتل کیا کسی نے دوسرا واقع کیا کیونکہ یہ ڈرگ کی جو لانت ہے اس ریشیو مونیو اور سوفیو سنتو کی سرزمین میں جہاں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں تھی جو آج جو یہ پنپ رہا ہے یہ جو نارکو تیریرزم پنپ رہا ہے اس کا طور کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم بچوں کو سپورٹس کی طرف راگیب کریں اور جس میں الجواز سپورٹس کا ایک بڑا رول ہے اہم رول ہے جنہوں نے روزی اول سے جمہو کشمیر کے کونے کونے میں پروگرامز کے خدمات انجام دی اور جمہو کشمیر پیس فاؤنڈیشن کے کولابریشن میں بڑے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں تو آج جو آفیز کا اناغلیشن یہاں ہوا اس کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر پوری طرح سے جو ہے بچوں کو سپورٹس کی طرف راگیب کرنا ہے اور ڈرگس کی جو ہے اس کی لانت سے اس کی جو مزہر اثرات ہے اسے دور کرنے کے لیے ایک تحریک چلائیں گے جمہو کشمیر میں تاکہ جمہو کشمیر میں درگ سے پاک ایک معاشرہ تعمل ہو گاندھی بھون میں ٹی بی سی سی کے وسی پیوانے پر میٹنگ شروع ہوئی ہے جلاس کے صدارت ٹی بی سی سی کے صدر مہش کمار گورنے کی ڈپٹی چیف نیسٹر بھٹی وکرمارکہ کے علاوہ کئی لوگ موجود رہے سینر خائدین اور ووکنگ گروپ کے نمائندوں نے شرکت کی ہے عوامی حکمرانی کے سال کے موقع پر ریاست بھر میں تخریبات حلقوں میں تخریبات پر تبادل خیال کیا گیا ریاست میں ذات پات کی مردم شماری پر بحث کی گئی وہ پروگرام جو مہش کمار گورنے ٹی پی سی سی کے صدر کی حیثت سے دو ماہ میں انجام دیئے آئندہ بلدیات انتخابات کے حوالے سے تبادل خیال کیا جائے گا ریاست تلنگانہ آئی جی پی ایم رمیش آئی پی ایس نے کہا پولیس کو اپنی پرائز دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ نفرت سے پاک موسے طریقے سے انجام دینا چاہیے اور آلہ اہدوں پر فائز ہونا چاہیے نو ماہ کی مسلسل سخت تربیت کو مکمل کرنے والے دو سو پیتالی سیول پلس کانسٹبلز دوہ ست چوبیس پیچ کا پاسنگ آؤٹ پریڈ جمعیرات کے روز عدل آباد زلا مستقر کے پلس ٹریننگ سینٹر میں شاندار انعقاد میں عمل ملائے گیا آئی جی ایم رمیش نے زلا کلیکٹر راجشی شاہ زلا ایس پی غوث آلم سیکنڈ بیچالین کمانڈٹ آفیسر اور اس کے علاوہ ان کی ہمرا پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوص شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آئی جی ایم رمیش نے اپنے تجربات سے آگاہ کیا اور پرائز کی انجام دہی میں خواہد پر عمل کرنے کی ہی دائیت کی انہوں نے تربیت میں سیکھی گئی باتوں کو عملی جامع ہی طور پر کام کرنے کی ہی دائیتی اپنے اپنے ازلام فرائز کی انجام دہی کیلئے آج انہوں نے تیرنگیں جھنڈے کی گواہ کی طور پر حلف لیا ہے فرائز کو دیانتداری کے ساتھ بغیر کسی بددوانی کے علصامات لگائے بخوبی انجام دینے کا مشورہ دیا گیا سب سے پہلے انہوں نے پلیس کی سلامیں لی اس موقع پر نئے کانسٹیبلز کی پریڈ نے سب کو متاثر کیا جلہ پولیس سیکشنہ کارکلمانگلو نیڑு شکشن آنثرم دیکش آنث پریڈلو پالگونی ویجے وانثنگ شکشن پورت چیشن آروا جلالگو سممندن چینا رنڈو وانثل 54 ماندی ٹرینی کیடٹس ی روزو 24 तरवात 20 اکٹی فیبراوریلو مدلےன ی شکشن 20 اکٹی نوامبر موگوستوند کچیتنگ 24 तरवात राष्ण मंतட्रा कोड इरोजु इनिमीद वेल मंदि पहिगा सिक्षनलों कान्स्टेवल संदर कोड विजेवंतंगा वारी सिक्षन पूर्थी जेसकोनी प्रमान पूरोकंगा भारत राज्यांगंपै प्रमानन चेशी इरोजु वारी पूर्थी सेवलो मदटी अड़गुल वेबोतन अंदर निकोड़ा माँ पूर्थी श्याक के तरफ नंची प्रभूत तरफ नंची रुदय पोरोकंगा अभिनन दिस्तन आदिलाबाद जिल्ला आंटे नाको इस्तिफादा को दिनकान में CMRF के चेक्स तक्सीम किये महबुबबाद जिल्ला के असिस्टेंट डारेक्टर सर्वे एंड लाइन रिकॉर्ड के दफ्तर में कसीनिय ड्राफिस्मिन को जुमिराद को 20,000 रुपैर रिश्वत लेते हुए रंगे हातों पकड़ एंट्री करुपशन ब्यूरो ने ले लिया है मल्जिम कालिंगी जूती कशीमा बाई को बरंगल यूनिट से ACB के होदेदारों ने दो पहर 12 बचकर 35 मिनेट पर इंस्पेक्टर सर्वे एंड लाइन रिकॉर्ड महबूब अबाद के दब्टर से गिरफतार किया किया इसने मुबयना तोर पर शिकायत को दिंदा और इसके रिश्टेदारों की तरफ से महबूब अबाद मंदल के गुमूदूर गाउं में खरीदी की जमें से मतालिश पिन डिकॉर्ड जारी कनी के लिए रिश्ट का मतालिबा किया मौशरे से मनशियात की लानत को खत्म कनी के लिए अपने घर मतजलजल कोशिश जारी रखी हुए हैं कालगाम पलिस ने मनशियात परोश को ग्रफतार करके इसके खब्से से ममनुआ मादा परामत किया थाना कंड की पलिस पार्टी की तरफ से बटंगू कंड में एक मखसूस चौकी खायम की गई और चेकिंग की दोरान मश्कुक हालत में हरकत कने वाले किस शखस को रुका किया इसकी जाती तलाशी के बाद इसके खब्से से 36 ग्राम ब्राउन शुगर जिससे ममनुआ मादा बरामत हुआ है इसकी शिनाफ मुहमद मखबूल लोन बल्ब सना उल्ला लोन प्रोजल के तोर पर की गई है एपी साकिनावारी पुरा है इसी मुनासिबा से F.I.R. नंबर 31 बटे 2024 और खानून के दिफा के तहट थाना खंड में मुखदमा दर्च करके तप्तिश शुरू कर दी गई है कमिलिटी में इमरान से दर्खास की जाती है कि वो अपनी परोश में अनश्याद की लाना से पाक रखने के लिए कोशिश कर रहे आउटडोर स्टेशन्स की दोरान यूगा, मुराकबा, जिस्मानी तर्वियत स्कॉाड ड्रिल, लाठी ड्रिल, असलाह की मश्क, परेड ड्रिल, हत्यारों की हिकमत्यमली, फाइरिंग, ट्राफिक ड्रिल, बेस कैंप और फिल्ड क्राफ्ट की तर्वियत दी कही है श्री मधी पत्तिस निवासव, अडिशनल, डी सी पी, प्रिंसिपल ने सिटी पलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनी के पूरे तर्वियती अबल की की और परेट से जनरल इसलामी और हासिल की इसके अलावा आउट डूर और आउल राउंडर और फारिंग के वखाबलों में बेहतरीन कारकादगी का मजाहरा किया गया इस मौके पर उन्होंने का है कि वो 747 पास्टिंग आउट परेट की का मयावी के लिए निक खाहिषय का जहर करते हैं और उनकी तमामम में वहलेख खार काने को नेक खाहिषय देते हैं बाध-दर तर्वियत पानेवालों से खिताब करटे हुए पलिस की नोकरी एक मुद्रिस काम है ہے جن لوگوں نے پلیس کی تربیت حاصل کی وہ دیانتداری سے کام لے پلیس آئین کی پاس تاری کرے پلیس امانداری اور منصفانہ طریقے سے کام کرے گی رازدھانی لکھنوں کے اندر ملی پلیس کو بڑی کامیابی پلیس نے اندران اگر کے سوگامو میں ایک جویلر کی دکان میں چوریکن کشاب کیا تھا پلیس نے چوریکن کشاب کیا جو دو نویمبر کو اندران اگر کے سوگامو میں شٹر کارڈ کر ہوئی تھی ایڈی سی پی نارت نے اس پریس کانفرنس میں واقعی کی معلومات دی تھی اندران اگر پلیس ٹیشن کی ٹیم کرائم برانچ کرائم ٹیم اور ڈی سی پی نارت کرائم ٹیم نے چار شیطانی چوروں کو گرفتار کرنے میں اہم روڈ ادا کیا ہے بھینسان کے اردو ہوتیل گو میڈیم زلہ پریشت گرل سکولز کے صدر مدرس گنگا پرساد نے اپنے ذاتی خراجات پر سولہ کمپیٹر سسٹم کا تیادیا جس پر شہر کے قلب مارکت علاقے میں واقعی زلہ پریشت فاق خانیا اردو سکول میار کمپیٹرز پر مشتمل روم کا افتتاف رو لیٹر بلدیا فیصلہ خانی انجام دیا اس موقع پر دمائندہ کانسلر محمد عبد الماجد حافظ سید کلیم سماجی کارکن کے علاوہ صدر مدرس گنگا پرساد اور اساتذہ جن میں محمد بیخار الدین سید سرائز محمد غوث خواتین اور دیگر موجود رہے ریاست میں خواتین کو کروڑ پتی بنانے کے وزرالہ کی عظم کے کام کو خواتین کے خود مددکار کے طور پر اس کے ذریعے بسوں کی خریداری سولار پلانٹ لگانے کے لیے کام کو تیزی سے کرنے کے ہدایتی ہے اور شلپہ رام میں اندرہ محلہ شکتی بازار خیم کیا آن سیکریٹرٹ میں ایک آلہ سطحی میٹنگ میں اندرہ محلہ شکتی پروگرام کے نفاظ کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر سی ایس سی شانتی کماری نے کہا ہے کہ اندرہ محلہ شکتی کی بائیس عمارتوں کی تعمیر کا کام شروع کر کے آٹھ ماہ میں مکمل کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً ایک سو چھے دکانوں پر مشتمل اس بازار کا تعمیراتی کام زور و شروع سے جاری ہے اور یہ کام دسمبر کے پہلے ہفتے تک مکمل کر کے ابتتاحی تقریب کے لیے تیار ہو جائیں گے اس اندرہ محلہ شکتی بازار میں وہ خواتین جو مختلف صخافتی اور سماجی پروگرام کو مستقل بنیاد پر کرنے کے لیے مالی مدد پرام کرنا چاہتی ہے اور آئیٹی کمپنی اور شہر کی دیگر ممتاز تجاعتی کارباری تنظیم کو شراکت داری کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ خواتین کی انجمنوں کے ذریعے بس ان کی انتظامات کے لیے ایک مناسب منصوبہ بنایا جانا چاہیے جنہوں نے ریاست میں کہ فائد شعاری سوسائٹی کو کامیابی کے ساتھ منظم کیا تھا ہم خواتین کے گروپس کے ذریعے چار ہزار میکا وارڈ کے سلاحیت کے سولار پاور پلانس سے لگانے کا حدف رکھتے ہیں اور پہلے مرحلے میں سو میکا وارڈ یعنی ہسار میکا وارڈ کے سلاحیت کے سولار پلانس لگائے جارے ہیں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ پلانس محکمہ پاشی اور اٹاوی میں غیر استعمال شدہ کالی زمینیں حاصل کر کے لیس پر لگائے جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان سولار پلانس کے خیام کے لیے خواتین کے گروپس کو بغیر سوٹ کے خرزے بھی فراہم کر رہے اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ